بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن پلاو چلتے ہیں انگریڈنٹس کی طرف یہ ہے آدھا کلو چکن جس کے اپنے پیسے تھوڑے بڑے رکھنے ہیں کیونکہ پلاو اور بڑیانی میں میٹ کے جو پیسے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں یہ ہے یوگرٹ جس کو میں یوز کروں گی 100 گرامز 1 ٹی سپون سوکا دھنیا 1 ٹی سپون صوف ایک میں نے لیا ہے یہ چکن کیوب چھے میرے پاس ہیں یہ ہری مرچے 2 ٹی سپون نمک ہے اور 1 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم اجینو موتو یہ ہیں 10 سے 12 سابود کالے مرچے 7-8 لاؤنگے 2 دارچینی کے ٹکڑے 5 زبز الائچی 1 ٹی سپون زیرا 1 تیز پتہ لے کے اسے توڑ لیا ہے اور ایک یہ سٹارڈ آنس توڑ کے رکھا ہے ٹھیک ہے بڑیان کا پھول اور 2 ٹی سپون اس میں میں یوز کروں گی لسن ادھرک کا پیسٹ اور ہاف کے جی میں نے لیا ہے باسمتی رائس اور اس کی یخنی بنانے کیلئے میں یوز کروں گی 2 کپس of water سو لیٹس سٹارڈ میکنگ دی ریسیپی پین میں میں نے ڈال لیا ہے چکن کو اور اس میں ڈال دیا ہے دو کپ پانی اس میں ڈال دیتے ہیں چکن کیوب سوکہ دھنیا اور سونف میں نے ڈال لیا ہے یہ اپنے انفیوزر میں ٹھیک ہے یہ ٹی انفیوزر میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے سو یوکین یوز اینی ململ کا کپڑا ٹھیک ہے یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے اب ہم رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے اسے اب ہم ڈھک کے پکائیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے دہی اور ہری مرش کو میں نے ڈال لیا ہم نے گرینڈر میں اسے ہم نے پیس لینا ہے آفر 25 منٹس ہم نے یقنی اور گوشت کو الگ کر لیا ہے ناو ہیڈ توورڈ دی نیکس ٹیپ فتیلی میں میں نے ڈال لیا ہے آف کپ آئل اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے اس کے بعد اس میں آٹ کریں گے ہم لسن ادھرک کا پیسٹ 10-12 سیکنڈ کے لیے ہم نے اپنے 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 پیسٹ کو سوٹے کر لینا ہے آئل میں ڈال لیا ہے اس میں آٹ کر لیتے ہیں اپنا سکنڈ اس سے مسالے اس میں آٹ کر لیتے ہیں جو آپ کو دکھائے تھے اور اسے اب ہم 2 منٹ تک اس میں بھول لیتے ہیں اب اس میں ہم آٹ کریں گے ہری میٹھ اور دہی کا پیسٹ دو منٹ ہم نے اسے مزید بھون لیا ہے اب اس میں ایپ کر دیتے ہیں جو ہماری کےک کپ یقنی بچی ہے اور سالٹ اور اجینموتر بھی ڈال دیتے ہیں اس میں اب اس میں ایٹ کر لیتے ہیں چاول جسے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا چاول ڈال کے اس میں میں نے آدھا گلاس پانی اور ڈال دیا ہے اب ہم نے چاولوں کو 90% تک پکا لینا ہے 90% تک چاول ہمارے پک گئے ہیں اب ہم اسے دمپے رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے اچھے طرح ڈھک کے 10 سے 15 منٹ کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے اچھے طرح ڈال دیا ہے